سرکار تاج داری مدینہ علیہ السلام کا اپنا رنگ رنگ رسالت کے عنوان سے تمام نبوتوں اور رسالتوں میں ممتاز ہے پہلے بھی نبوتیں گدری ہیں پر سرکار کی نبوت کی شاند جدہ گانا ہے جس طرح سرکار نبی طبی ہو کے صفح انبیاء میں ایک ایسا رنگ دکھلایا کہ پتا چلا کہ باقی سارے ان اعقاض پر اصل مرکز یہ ہے جس طرح سرکار تاج داری مدینہ علیہ السلام صفح مرسلین میں کھڑے ہوئے تو تمام بزم انبیاء میں ہاتھ پر گردر اوچی نظر آئی رسول کا تائٹل تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنی فریشان کے مطابق اللہ نے بجا طور پر عطا کیا مگر جس جناب محمد مصطفی علیہ السلام اس بزم رسالت میں جربا فروز ہوئے تو رگے کائنات پھڑکی اس کی ایک لیکی آواز تھی گہے دونوں جہاں تو نظر سے گزر تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا بریلی کا ایک روشن زمین جو اثر روان کی فطریات کا امان ہے وہ اس ذوق کے نغمے پر اپنا مزراب مارتا ہے اور وہ اپنا تار چھیڑتا ہے وہ کہتا ہے لَمْ يَعْتِ نَزِيْرُ قَفِيْنَذَرِن مِسْلِ تُنَشُدْ پَیْدَا جَانَا جَگْرَاجْ قُتَاجْ تُرِهِ سَرْسُوْهِ تُجھ کو شاہِ دُسْرَا جَانَا اس میں شک نہیں کہ سارے انبیاء علیہ السلام انبیاء ہیں سارے رسول رسول ہیں مگر سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی کا پرشمیں نبوت و رسالت الاریہ ممتاز ہیں